اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کا امید سبیاریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے تیتر کا بریڈنگ سیزن اور بریڈنگ کے لیے عمر اکثر دوستو کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ تیتر کس عمر میں بریڈنگ شروع کرتے ہیں تو دوستو آج میں آپ کو اس بارے میں آگاہ کرتا ہوں دوستو نار اور مادہ دونوں کی بریڈنگ کے لیے میچور عمر میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے مادہ دیتر نار کی نسبت بریڈنگ کے لیے جلدی میچور ہو جاتی ہے مادہ کے لیے یہ عمر سات سے آٹھ ماہ ہے جبکہ نار مادہ کی نسبت تھوڑا زیادہ ٹائم لیتا ہے نار ایک سال سے لے کے ڈیٹھ سال کے درمیان بریڈنگ کے قابل ہو جاتا ہے تو اگر آپ مادہ دیتر نار دیتر سے چار پانچ مینے چھوٹی لیتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس طرح نار اور مادہ دونوں ایک سال بریڈنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اگر دونوں ایک ہی عمر کے ہوں تو پھر شروع کے کچر سے مادہ انفرٹائل انڈے دیتی رہتی ہے کیونکہ نار اب بھی عمر کم ہونے کی وجہ سے کراس نہیں کرتا دوستو ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں جو کہ ان کے بریڈنگ سیزن کے متعلق ہے دوستو جیسے ہی سردی کا زور کام ہوتا ہے اور بار کی آمد ہوتی ہے تو تیتر جوڑے بنانا شروع کر دیتے ہیں مادہ جب انڈوں کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو جوڑا آپس میں میٹنگ شروع کر دیتا ہے جس کے تقریباً دس دن بعد مادہ انڈے دینا شروع کر دیتی ہے مادہ ایک کلائٹ میں نو سے لے کر سولہ تک انڈے دے سکتی ہے مادہ انڈے پورے کرنے کے بعد تمام انڈوں پر بیٹ جاتی ہے انڈوں میں سے بچے موسم کے حساب سے 22 سے لے کر 25 دن کے اندر نکل آتے ہیں بچے جب اس 25 دن کے ہو جاتے ہیں تو تیتر اگلی بریڈنگ کی تیاری شروع کر دیتے ہیں اور اسی عمر میں آپ بچے تیتر سے لیدہ کر سکتے ہیں دوستو یہ عمل سردیوں کی آمد تک جاری رہتا ہے اور اگر آپ کے تیتروں کو اچھی خوراک ملتی رہے تو سردیوں تک آپ کے تیتر چار سے پانچ دفعہ بریڈ کر لیتے ہیں اکتوبر تک ان کی بریڈنگ کا عمل جاری رہتا ہے پھر سردیوں میں یہ وقفہ کرنے کے بعد بار کا انتظار کرتے ہیں اور پھر سے یہ سارا عمل دوراتے ہیں کچھ دوست سردی میں بھی بلپ جلا کر بریڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سردی میں بریڈ نہ لینا ہی بہتر ہے کیونکہ تیتر کے بچے زیادہ سردی نہیں برداشت کر سکتے اور ایکسپائر ہو جاتے ہیں اور اس طرح تیتر کے جوڑے کو وقفہ بھی نہیں مل پاتا اور وہ آنے والے سیزن میں اچھی بریڈ نہیں کر پاتے وقفہ ملنے کے وجہ سے ان کی تمام در کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں اور آنے والے سیزن میں بھی وہ اچھی بریڈ کر سکتے ہیں دوستو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا احتتام ہوتا ہے اگر آپ دوستوں کے ذہن میں کوئی سوال ہوتی تر کے متعلق تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھا کریں میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ویڈیو کے ذریعے سے دوں گا امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ میری ویڈیو سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ